اور ابھی آپ کو اگاہ کریں کہ حکومت نے تعلیمی اداروں میں چھوٹیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے 24 ازلا میں 23 دسمبر سے 6 جنوری تک چھوٹیاں ہوں گی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جبکہ دوسرے 12 ازلا میں 3 جنوری سے 13 جنوری تک چھوٹیاں ہوں گی اور اس حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے حکومت نے لاہور ہائے کورٹ میں چھوٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ملک اشرف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے ملک اشرف بتائیے گا حکومت نے تعلیمی اداروں میں چھوٹیوں کو دو حصوں میں کیوں تقسیم کیا ہے یہ 24 ازلا کون سے ہیں اور یہ 12 کون سے ہیں آج لاہور ہائی کورٹ میں سموگ کے تدارت کے مطلق کی اس کی سماعت ہوئی ہے جس میں پیڈیشنل ایڈوکر جنرل پنجاب نے سرکاری اور پرائیڈ سکولوں میں جو چھوٹیوں کا نوٹیفیکیشن پیش کیا ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک تو وہ ازلا ہے جن میں سموگ جو ہے وہ سموگ زیادہ ہے اور وہ ازلا جن میں سموگ قدرے کام ہے دونوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور جو نوٹیفیکیشن یہاں پہ پیش کیا گیا ہے اس میں چمدیس ازلا ہے لاہور سمیت چمدیس ازلا ہے جن میں تیس دسمبر سے چھ جنوی تک چھوٹیاں ہوگی جبکہ بارہ عزلہ جو ہیں وہاں پہ تین سے تیرہ جنوی تک اس میں چھوٹیاں ہوگی جن چوبیس عزلہ میں چھوٹیاں ہوگی تیش دسمبر سے ان میں لاہور ہے قصور ہے گجرہ والا شہوپورا سائیوال ملتان سگودہ سیالکورد فیصلہ باس میں دیگر عزلہ ہیں جبکہ بارہ عزلہ جن میں تین جنوی سے تیرہ جنوی تک چھوٹیاں ہوگی انہیں عزلہ میں جیلم میاں والی اٹک جیلم مزفرگا چکوال بکر راولپنڈی راجنپور لیا رحمیار خان جی جی خان اور چنیوٹ کے عزلہ شامل ہیں عزلہ نے اس نوٹفکیشن کے حوالے سے جو آرڈرز ہے وہ نوٹ کرا ہے کہ عزلہ میں یہ پیش کیا گیا ہے نوٹفکیشن اور عزلہ نے جیس کی نزید سمار جہاں سموک کے متعلق تھی دسمبر تک لیے ملتوی کر دی ہے ٹھیک ہے ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں ہمیں تفصیلان اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملک اشرف بہت شکریہ